سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پاکستانیوں کا جشن ازادی کی تقریب پاتھ منانے کا سلسلہ جاری ریاض میں پاکستان مسلم لیگ نون کے زیرہ تمام جشن ازادی کی تقریب منقض ہوئی جس میں پارٹی ورکرز کے علاوہ دیگر سیاسی سماجی اور مذہبی چماتوں کے ارکان نے برپور شرکت کی اور ایک ساتھ مل کر پاکستان کا اکتر وائیوں میں ازادی منایا درور حکومت ریاض میں سجنے والی جشن ازادی کی تقریب میں دھول کی تھا پر ایک جانب بھنگرہ ڈال کا خوشی کا اظہار کیا گیا تو دوسری جانب کومن حقوں نے بھی شرکا کو خوب پرجوش کیا رکھا یوم ازادی کے حوالے سے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وجود کی وجہ سے ہماری شناخت ہے اور ہماری پہچان ہے پاکستان کو درپیش چیلنج سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر متحد ہو کر مسائل کا حل نکالیں اور ملک کو اتصادی اور دفاعی طور پر مضبوط بنائیں تقریب میں دار السلام عبد المالک مجاہد نے کہا کہ پاکستان کی بقا جمہوریت اور جمہوری دارکوم کی مضبوطی ہے اور تاریخ گواہے کے جمہوریت سے ہی ملک میں ترقی و خوشحالی کی راہیں کھلی ہیں اور عام آدمی کی جمہوریت کے اثرات سے اوپر آتا ہے مسلم لکنون ریاض کے صدر خالد اکرم رانا کا کہنا تھا کہ یوم ازادی کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی عزت اور اس کی سرگلندی کے لیے کام کرنا ہے رنگ اور نسل کے فرق کو مٹا کر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور قائد یعظم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر پاکستان کو ہر قسم کی لہسانیت سے پاک کرنا ہے آئندہ نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دینا ہے جس میں امن ہو اور معاشرے تمام تر خرابیوں سے پاک ہو تقریب سے عبد المجید گجر رانا خادم احسان عباد اور چودری خادم نے بھی خطاب کیا تقریب کے آخر میں یوم جشن ازادی کا کیک بھی کٹا گیا اور پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگائے گئے